سندھ میں کل کون کون سا کاروبار کھلے گا وزرعالہ سندھ نے تاجروں کو مذاکرات کے لیے دو بجے بلا لیا کراچی کے تاجروں کا پیر سے کاروبار کھولنے کا اعلان مارکٹس اور دکانوں کی فیرستے کمیشن کراچی کو دے دی اگر گورمنٹ اعلان کر دیتے ہیں اچھی بات ہے منہ ہم لوگ تو مارکٹیں کھولنے جا رہے ہیں پیر کو انشاءاللہ دلالہ پیر سے یہ دکانیں کھلیں گی کرونا کے باعث لاکڈ آن کے مارے عوام رمضان میں ہونے والی موز اور مہنگائی سے پریشان ملک بھر میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربائے زافہ گوشت کی قیمت آسمان پر چکن بھی مہنگی ہو گئی لیمو کی قیمت بھی کم نہ ہو سکی غریب جائے تو کہا جائے پرائس کنٹرول کمیٹی عاملی طور پر ناکام ہو گئی ٹراما نبیز شاعر اور معروف ادکار عطر شاہ خان اور جیدی انتقال کر گئے وہ طویل عرصے سے بیمار تھے رات دل کے دورے کے باعث جامبر نہ ہو سکے ستتر سالہ جیدی نے سوگواروں میں اہلی آر چار بیٹے چھوڑے ہیں نماز جنازہ آج بعد اثر ادا کی جائے گی تطفیم سخیہ سندھ قبرستان میں ہوگی اور آج مادر سٹے ہے لیکن ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے بھلا پیار محبت اور شفقت کے جذبے سے سرشار ماں ملتان کی بیواماں نے معذور بچوں کی پرورش میں مشکول فیصل آباد کی رہائشی ماں بھی کبھی نہیں تھکتی پہلے دن پھر فیکٹریوں میں کام کرتی ہے پھر گھر جا کر بچوں کو سنبھالتی ہے سہری سے شام پانچ بجے تک لاک ڈاؤن ختم کیا ہوا جنوہ شہروں کی گلیوں بازاروں میں جیسے بے سبری اور بے احتیاطی کا توفان آ گیا شہری کہتے ہیں سرکار نے عوام کا سوچا اب عوام بھی کچھ سوچیں ماسک تک نہ لگانے والوں کی تعویلیں بھی سن لیں راول پنڈی کے دکاندار تو کھلی بے احتیاطی کی انوکھی منطق بھی پیش کرنے لگے عوام عید شاپنگ کے لیے اور دکاندار کمائی کے لیے بازاروں کی طرف پل تو پڑے لیکن نظر آنے والی غیر ذمہ داری کے علاج سے حکومت پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ پھر مکمل لاک ڈاؤن اور وہ بھی بہت سخت کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر عمر عاصف کے ساتھ شکیل احمد سامہ اسلام آباد اب آگے جاتے ہوئے ہمیں اور سخت احتیاط کرنے ہوں گا سن بالوں لاک ڈاؤن نر نہیں بلکہ مزید سخت ہوگا پیر سے لاک ڈاؤن کے دوسرے پیز میں اسپتالوں سمیت کچھ کاروباروں میں مزید سختیاں ہوں گی وزرعالہ سن مراد علی شاہ نے وضاحت کر دی کہتے ہیں ہمارا لاک ڈاؤن کرونا ڈیٹا پر محیط ہوگا پریس کانفرنس میں وزرعالہ سن نے صوبے میں لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق وفاق کے سارے فیصلوں پر سو فیصد عمل کرنے کا یقین بھی دلایا کہا یہ فیصلے مانتے ہوئے در بھی لگ رہا ہے سوچ فرق تھی میں نے وہ گرافز کی مدد سے بتایا کہ ابھی ہم رائز پہ ہیں میں بہت در رہا ہوں یہ فیصلے ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ سب کو پتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے دوبارہ سپائک آئے گی آج سکتی ہے اور شاید آئے گی پیر سے جمعہ صبح پانچ سے شام پانچ بجے تک کاروبار چلے گا جبکہ ہفتہ اور اتوار کو سو فیصد لاک ڈاؤن ہوگا صرف استثناء حاصل کاروبار کو اجازت ہوگی سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز ویٹ ہنڈرڈ پرسنٹ لاک ڈاؤن یہ اس پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائیڈ ہو ہے جو ادھر سے آئی ہے تعلیمی اداروں سمیت نو مائی تک بند رہنے والے دفاتر بھی بجستور بند رہیں گے شادی ہالز بڑے شاپنگ مالز اور میگا سٹورز بند رہیں گے سیاسی جلسوں اور دیگر عوامی استعمال کی اجازت نہیں ہوگی مالز، لارج مارکٹ پلیسز، میگا دپارٹمنٹل سٹورز ریسٹورانٹ، ہوتیلز، مارکیز، میریج آل، سینیماز، پلیسز آف لارج گیادرنگز بند وزیراعلا سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بحیثیت خوم ایک متفقہ فیصلے پر قائم ہیں وفاق کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں ساتھی ریپورٹر مدسر نظیر اور کیمرہ ٹین کے ساتھ سنجے سادوانی، سما کراچی وزیراعظم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے پیٹرولیوم مصنوعات کے نرخوں میں کمی تو ہو گئی مگر مارکٹ میں اشیاء خردنوش کی قیمتیں جو کی تون برقرار یوٹیلیٹی سٹور میں بھی وہی پرانے ریٹس چل رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جاتے ہیں تو خود بخود ہر چیز مہنگا ہو جاتے ہیں اسی طرح پیٹرول بھی جب سستہ ہو جاتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز اس طرح سستہ کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کے مطابق ریٹ ہیٹ کوارٹر مقرر کرتا ہے تاہم ان کے پاس وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت خجور نوے روپے کلو بیسن تیس روپے چینی سترہ روپے اور دالے دس روپے کلو کم قیمت پر دستیاب ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں تو بیسے مارکٹ سے ریٹیں بہت زیادہ کم ہیں ہیڈ آفیس جو ہمیں ریٹ دیتا ہے نا وہی ریٹ پہ ہم بیج دیتے ہیں مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام کو حکومت ریلیف دے بھی دے تو مافیا اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پرشاور